ویلکم بیک ٹرون دو بریک آپ دیکھ رہے ہیں آپ جناب ناظرین وقت ہو جاتا ہے مسٹرڈ نیوز کا آپ کی خبر میری خبر یہ ہے جی کہ پی یو کے تمام ہاسٹلز موسم بہار کی تاتیلات کے سلسلے میں تئیس اپریل تک بانت ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت فورا چینج پی او ہاسٹل کتنا پور امن ہوگا اس وقت کوئی تشدد نہیں ہو رہا کیا مطلب تشدد؟ وہ بڑی خطرناک جگہ ہے توبہ توبہ بوئیز ہاسٹل یا گرلز ہاسٹل؟ نہیں نہیں بوئیز گرلز مصلاح نہیں ہے مسلاح گرلز کا نہیں ہوتا بوئیز ہاسٹل ہاں پہ پشت پہ اس طرحیاں چپکتی ہیں وہ خطرناک جگہ اچھا بیسے بند کیوں کیا انہوں نے انہوں نے تو کہا کہ ہم نے چھٹیاں دی ہیں موسم بہار کی لیکن مجھے کوئی فشی لاغ رہا ہے ریپورٹس کچھ اس طرح کی ہیں وہاں کچھ معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد سے انہوں نے بند کرنے کا بیو میں اپنے جاسوس ڈھونڈے جائیں خبر نکلوائی جائیں بٹ یہ ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے چھٹیاں بھی میرے خیال میں بڑی دیر بعد دی ہمیں اپنے شوپ ہی بتایا تھا شاید کہ انہوں نے بڑی دیر بعد ہی جو بریک ہوتی ہے دس سال بعد شاید انہوں نے سپرنگ بریک دی ہے جائب یونیورسٹی میں لیکن وہ تو ان کا مسئلہ اس کا ہوتا ہے جو کورس انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے یا term کمپلیٹ کرنے تو اس کے انہوں نے ایشو ہوتا ہے کلاسز وغیرہ بٹ دس سال بعد یہ چھٹیاں ملی ہیں پاکستان میں سپرنگ بریک مناتے کیسے ہیں پتہ نہیں ایسی جیسے ہم مناتے ہیں سپرنگ بریک کا کونسپٹ تو آپ دکھر آپ نے ٹیو ہانا چلے جائیں یا نیو اورلین چلے جائیں وہاں پہ اس کا کونسپٹ ہوتا ہے ابھی میں آج صبح دیکھتی کہ سپرنگ بریک پہ اتنے لوگوں نے وہاں پہ لڑائیاں کی ہیں لوگوں نے بال نوچ نوچ کی یہی آپ کے امریکہ میں وہاں پہ بیچ پہ بھی جو امریکہ میرا نہیں کاش ہوتا لیکن مجھے مزاد سے سن کے آپ کا امریکہ وہ ویوز پہنی ہوتی ہے وہ نوچ نوچ کے ایک دوسرے کی پٹ کے انہوں نے اچھا جید اب اگلی خبر پہ آتے ہیں اگلی خبر میرے پاس شیخ رشید صاحب کی جانب خبر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ جیل میں آپ نے سب کو بند کر کے رکھا وے کہہ دی ان کو کو جیل میں ہو نہ جائے کو اپنی جان نہ کھو بیٹھیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے اس وجہ سے جو ماضی میں بیلے ہوئی ہیں ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ اس وجہ چھوئی ہیں یعنی کہ شیخ رشید صاحب وہ سیاست دان جن کو خان صاحب خود کہتے ہیں کہ کبھی میں اس کو کچھ بھی نہیں کروں گا اس کے ساتھ تعلق رکھوں گا وہ تو گھر الگ بات ہے کہ وہ تو خان صاحب بڑی لوگ کے بارے میں کہتے تھے ان کے مشورے پر انہوں نے تنی بڑی بات کر دی یہ تو بہت بڑی خبر نہیں مجھے اس میں ایک اور چیز زیادہ مزے کی لگ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی زیر حراست مر گیا تو گلے پڑ جائے گا اس لئے چھوڑ دو یہ کتنے کنسیڈریٹ ہیں ہمارے پولیٹیشنز کے یار اینو چھار دے مارنا جائے یاری کیا باتیں کر رہے ہیں اپنے ہی اور اس کا مطلب ہے اس کا ایک اور مطلب ہے ان کو پتہ ہے کہ جن جیلو میں ان کو ڈالا ہوئی بہت سخت جیلیں اور اگر نہیں بھی ہیں تو انہوں نے سختی وہاں کی ہوئی ہے اور شیخ رسید صاحب کو اس بات کا پتہ ہوگا اس وئے ایسے کہ آپ نے کیا اور کروائی ہم نے تو اس کو رہنے دیں کچھ ہونا جائے بچالے کو یہ عام شہریوں پہ بھی کمیٹ میں تو نہ بولو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ کیا ہے یہ عام شہری جو کہہ دی ان پہ بھی لگتی ہے بات یا صرف وی آئی پی کون سا عام شہری آپ کو پتہ جو کہہ دی نہیں عام شہری پریزنز میں نہیں ہے کیا یہ کسی اور کی طرف رکھ کر رہے ہیں تو انفیر کیا انفیر ہے انفیر کے مطلب جو بھی بیمار ہیں ان سب کو علاج کے لیے جانا چاہیے نہیں علاج میں چھوڑ دو بچے تو آپ کو سمجھ نہیں ہے بات چلے آپ کی خبر ہے فواد چودری نے کہا ہے گریڈ فائیف تک جو نوکریہ ہیں وہ قرآن دازی سے دیں گے اور جو باقی گریڈ کی نوکریہ ہیں وہ ٹیسٹ نظام پہ دیں گے جس کی میری جیسی قسمت ہے تو آپ کا بھی پھر چانس تو بنتا ہے نا پانچ سے تو مطلب قریب اندازی کچھ دیکھیں سفارش اور رشوت سے جان چھوڑ جے گی قرآن دازی ہو جائے گی اب جس کی میری جیسی قسمت ہے جس نے آج تک قرآن دازی میں کچھ بھی نہیں جیتا ایک وہ لٹو بھی نہیں جیتا اس کو تو پھر نوکریہ نہیں ملے گی کبھی انٹری تو پھر بھی سفارش پہی ہے نا کیا مطلب ہے انٹری بھی تو نہیں نا قرآن دازی میں وغیرہ وہ سفارش پہی ہوگی نا تو مطلب یہ اس کے اندر کوئی سیتی چیز ہے لیکن یہ کس قسم کی چیز ہے یہ چھوٹی سی چیز ہے گریڈ فائیو کی چیزیں بانٹنا مجھے نہیں سمجھ جاری مگر اس میں پروپوشن کیسے ہوگی جس طرح یہ بار بار کہتے تھے نا کہ ہم میرٹ لے کے آئیں گے میرٹ لے کے آئیں گے میں اس پہ زیادہ خوف زیادہ ہو جاتا تھا کہ اس طرح کے لوگ بیٹھ کے ان کا کیا میرٹ ہوگا اسے بہتر ہے قرآندازی کارنو میرٹ لک کا میرٹ آپ کی قسمت کنی دل کی طرح ہے رائٹ یا لائف اچھا یہ اگلی خبر میرے پاس ہے ہم نے ٹوپک کیا تھا زوز کی اوپر اور اب ہمارا شو انٹرنیشنلی چونکہ دیکھا جاتا ہے بہت زیادہ میں پتہ یہ بڑا کانفیڈنس ہے خب میں خان صاحب اچھے نہیں تو دبائی کی جانب سے خبر آئی ہے ملک امین اسلام صاحب انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ لاہور زو کے اندر جو ہمارے شیئر ہیں اور ٹائگرز وغیرہ سارے جو ہیں ان میں آپ کو بتا ہے نا ان بریڈنگ بہت زیادہ ہے وہ ہی چلے آرہے ہیں ایکسپلین کرے نا ان بریڈنگ ان بریڈنگ میں یہاں ابھی نہیں مطلب اپنے ہی مطلب جو فیملی کے جو ہے ویدن کزن میرے جو جائے کچھ ہو جائے میرے جو تھے کی باقی وہاں سارا کچھ جو ہے اس سے ہو یہ رہا تھا کہ ہماری تعداد جو تھی زوز کے اندر شیئر وہ کم ہوتی جا رہی تھی تو دبائی نے اس کی اوپر ہمیں آٹھ شیئر ایٹ لائن اور دس ٹائگرز ان بچاروں کو کس چیز بھیج رہے ہیں ہمیں ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ان کا پہلا جو میڈیکل ایگزیمنیشن ہوتا ہے ان کا چپ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ چپ ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ کچھ دیر میں ہمارے لاہور زو میں یہ آ رہے ہیں تو ان بچاروں کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے کیوں بھیج رہے ہیں آپ ٹاپک بینہ آئے نا وہ ڈسکس ہو گیا ہمیں خبر یہ ڈسکس کر رہی ہیں نہیں بڈ ایٹس آئی ٹھنک ایٹس ویری بیڈ کہ ان کو لاہور کے زو میں بھیج رہے ہیں ان کا تو کام خراب ہو جائے گا نہیں نہیں اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ ایک ہی فیملی آ رہی ہے اس طرح سے آ رہے ہیں نہیں بڑی اچھی بات ہے یو اے ای نے ہمارے ریس کورس پہ بھی کافی پیسے لگائے ہیں اب وہ شیر بھی بھیج رہے ہیں تو زبردست ہے ان کو بدلے میں کونسا جانور چاہیے بلے طور میں ان کو زندہ کوئی بھی نہیں ہوگا وہ چپائیں گے شکار شکور کر رہے ہیں وہ ہے نا دوسرا ہے بلکہ ہم نے اس پر ڈسکس بھی کیا تھا اور تب میں بھول کیا تھا بتانا کہ لاہور زو میں ایک شیر کے سارے خرچہ ہماری بڑی مشہور ادھاکارہ بابرہ شریف اٹھاتی ہے تو وہی نا یہاں پہ پیسے ہی نہیں ہے زو کے پاس وہ کیا خرچے اٹھائے گا اب یہاں پہ you have to find more celebrities ایک نیتیف خبر کی طرف ایک پوزیٹیف خبر آتی ہے یہ ہمارے ملک کا رول ہے تو آپ کو اور سیلیبرٹیز ڈھونڈے پڑھیں گے انہار شیروں کے خیال رکھنے کے لیے doesn't make sense کوئی نہیں ہو جائے گا آپ کی خبر ہاں ماؤنٹ ایوریس پر اب ٹویلٹ بنایا جائیں گے اور اچھا دیکھ میں خوٹ کرتی ہوں کہ آنے والے سیہہوں اور پہاڑ سر کرنے والوں کی طرف سے پھیلائی جانے والی گندگی سے اس قدرتی عجوبے کی خوبصورتی پر ماند پڑ رہی ہے اب بندہ سوچے کہ آپ نے ایسا کیا دیکھا ہے دردر جو آپ کو ایک ضرورت پڑھی ہے پہاڑ پہ ٹویلٹ بنانے کی اور جو پہاڑ پہ ٹویلٹ بنا ہے کیا اس میں رننگ وارٹر ہوگا یا وہاں پہ آپ کو ایک سلنڈر والا چولا دیں گے کہ آپ وہیں سے برف پگلا لیں یا وہ جو یا وہ جو بھی منہ USA میں وہ جو آئے تھے وہ ویویو نہیں آئی تھی ایک بہت تھند کی جس میں آپ کپڑے گی لے کر کے جب باہر پھیکھ رہے تھا وہ ہوا میں فریز ہوگی گر رہی تو ہوا میں فریز ہوگی گر رہی سو ون نیچر ویل کال یو مجھے تو اس پہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بلندی پہ جا کے تو یہ تو ویسی ایک پریورٹی کام ہونی چاہیے کہ یہ بھی مسئلہ مسائل ہیں وہاں پہ نہیں نہیں بہت ضروری ہے یہ بھی بنائیں اور بھی کوئی کوڑے دانشان بھی رکھیں کیونکہ جتھے گند پانا ہوئے انسان نو پیج دے ہو انہوں نے ظاہر ہے ہم نہیں گئے ایوریسٹ کی چوٹی پہ لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ گند پڑ چکا ہوگا تو یہی پگل کے پانی یہ نیچے آتا ہے اور پھر نیچے آتے آتے پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو اگر ان کا وہاں پولیسی اتنے سالوں سال یہ تھی اب سوچیں اندرہ کہ کدھر بھی کرنا ہے کمسے والی بات نہیں اور وہی نیچرلی آئی جا رہا ہے تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے یہ زبردست ہے یہ ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں پہ جو سوئی ریج سسٹم ہے وہ کیسے بنائیں گے کہ آپ نے جب وہ پتنگ دبانا ہے اس نے کہیں تو جانے تو پہاڑ کے اندر سے جہاز بھی تین پتنے کتنے تیر ساہار چاری سال پھر دیر جاتا وہ تو وہ تو it flushes out of the plane how can you flush it out of the mountain نہیں 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 آپ کو لگتے ہو جو گھم کر کے وہاں ساتھی ہے وہ سیدھا it just throws it out of the plane نہیں کیونکہ دے کے نا یہ plane کی بات اور ہی train کی بات میری بات سنے میری بات سنے میری بات سنے دے کے نا جب جہاز National Geographic پہ نا documentary سلتی تھی جہاز crash ہونے کی تو اگر کھڑکی میں تھوڑا سا بھی ہول ہوتا ہے اور جہاز mid-air ہوتا ہے تو سب چیز نا سکاو ٹوکے اس کھڑکی سے جا کے چپکتی اور جہاز فیضا جہاز سے وہ گناتے نہیں ہیں یہ بات اگر یہ ہوتا ہوتا نا تو کوئی بھی بندہ جہاز کو گزرتے میں بھی ہوتا ہے But as a child I always thought that he just throws it out of the plane مگر وہ نیچے آتے ہیں it scatters so much کہ پتہ نہیں چلتا یہ بہت چیز ہے نہیں اسیر آپ کی خبر میری خبر یہ ہے کہ 30 سال سروس کے حامل 500 اسادزہ کو headmaster اور headmistress کے عوضے پر ترقی دینے کا فیصلہ اب بات تو ہی اچھی ہے بہت اچھی بات لیکن یہ بھی کروانے کے لیے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کیونکہ ان بیچاروں کو کافی دن دھرنا دینا پڑا ہے چیرنگ کراس چیرنگ کراس چلیں دھرنا تو کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے چیرنگ کراس پہ دھرنا جائے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن یہاں پہ کچھ ہوتا ہی نہیں لیکن اتنا مسئلے سے گزرے ہیں میں نے خود دیکھا تھا اور اب وچہ آپ کو اگر بات آئی گئی ہے تو میں دھرنوں پہ آپ کو بتاؤں اتنا دھرنے ہو کیوں نہیں ہیں یہ ہر سال ہوتا ہے فیشن ہے نا دھرنا نہیں فیشن نہیں ہے یہ نہیں موسمی اصل میں اب گرمیاں آ رہی ہیں نا سخت ہو جائے گا اس میں دھرنے دینا بڑا مشکل کام ہے اس میں ہر بندے بھی نہیں کٹھے ہوتے زیادہ تعداد نہیں ہوتی وہاں بیٹھنے کو لوگ تیار بھی نہیں ہوتے وہ ٹینٹ ٹینٹ لگا بھی لیں تو گرمی ہی ہوتی ہے پانی کا مسئلہ ہوتا ہے اب کیونکہ بارش ہو گئی ہے نا اب ایک دو یا جو ختم ہونے والا تھا نا اب دو تین اور آ رہے ہیں نا آپ کو بتاؤں یہ ایک موسمی چیز ہوتی ہے مگر رمضان میں دھرنہ کیسے ہوگا؟ افتاری کے بعد؟ نہیں ہوتا نا یہی تو بات ہے وہ ہمارا ایک سمودھ چلا جاتا ہے لیکن موسم کے اندر یہ خبر آپ نے دی ہے نا وہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کچھ کیا اور اس کا ریزلٹ نکلا جیسے پی ٹی آئی نے کچھ کیا اور اس کا ریزلٹ نکلا تو ناشین اسی بات سے آپ سے لیتے اجازت انشاءاللہ کال آپ سے پھر ملکات ہوئے گی خدا موسیقا موسیقا